بی بی سی اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید ہمارے لنڈن سٹوڈیو سے میں ہوں آلی اناس کی صوبہ خیبر پختونخواہ میں عوامی شکایات کے حل کے لیے جدید آن لائن نظام کم شہر خاندگی اور ٹکنالوجی کے کم استعمال والے ملک میں اس طرح عوامی مسائل حل ہو سکیں گے کوئی ایک ادارہ کوئی محکمہ اگر ویسے ہی لکھ دے کہ یہ حل ہو گئی ہے اور حقیقتاً حل نہیں ہوئی امریکہ میں ڈمکراتک اور رپبلکن صدارتی نامزدگی کی دور کا اہم مرحلہ سوپرچیوسٹے میں ہلری کلنٹن اور ڈانلڈ ٹرمپ کی کامیابی اور آج سے سیربین میں شروع ہونے والے نئے ہفتوار سلسلے کی پہلی کڑی میں ملیے گا بریزیل کی نمبر ایک سرفر سلوانا لیما سے پاکستان کے صوبے خبر پختونخواہ میں شہریوں کے مسائل کے حل اور ان سے براہ راست رابطے کی خرص سے چند ماہ پہلے ایک آن لائن سسٹم متعرف کر آیا گیا تھا کے پی سیٹیزن پورٹل نامی اس اپ کو انڈرویڈ فونز پر ڈانلوڈ کیا جا سکتا ہے یہ شکایت متعلقہ ڈپٹی کمشنر تک پہنچ جاتی ہے خبر پختونخواہ کی کل آبادی ستائیس ملین یا دو کروڑ ستر لاکھ ہے جبکہ پچھلے برس یکم اکتوبر سے شروع ہونے والی اس سروس کو استعمال کرنے کے لیے اب تک سیٹیزن پورٹل پر صرف بیس ہزار افراد ریجسٹر ہوئے ہیں پورٹل پر اب تک چھ ہزار سات سو شکایات درج کرائی گئی ہیں جن میں سے حکام کے مطابق چار ہزار تین سو نوے کو حل کر دیا گیا ہے یہ نظام کتنا معصر ہے اس کا جائزہ لیا ہے ہمارے ساتھ ہی عزیز اللہ خان نے پشاور میں ایک شکایت پر عمل درامت کے لیے فوری طور پر کاروائی شروع کر دی گئی تاخیری حربیں اب شاید پہلے کی طرح کام نہ آئیں شکایت یہ تھی کہ اشرف روڈ پر مٹی کے دھیر پڑے ہیں سٹیزن پورٹل پر اپنے آپ کو ریجسٹر کروایا اور ریجسٹر کروانے کے بعد میں نے اپنی کمپلینٹ جو ہے تو وہ درج کروائی کہ میری یہ کمپلینٹ ہے جی کہ یہاں پہ یہ ڈیبرس نہیں اٹھایا جا رہا اور کمپلینٹ ریجسٹر کروانے کے دوسرے دن آج بلکہ تیسرا دن ہے اور کل ایک ٹیم آئی جنہوں نے اس ساری جگہ کا سروے کیا اور آج یہ یہاں سے اٹھایا جا رہا ہے آپ کا مسئلہ کسی بھی محکمے کے بارے میں ہو نابطول میں کمی یا ضروری اشیاء مقررہ نرخ سے زیادہ قیمت پر فروخت ہو رہے ہوں یہ شکایات صوبے کے زیر انتظام پندرہ محکموں کے بارے میں کی جا سکتی ہیں شہری شکایت کرے اور اس کی شکایت حل ہونے سے پہلے ہی اس کو ایک میسیج چلا جائے کہ جی مثال کے طور پر اگر کوئی ایک دارہ کوئی محکمہ اگر ویسے ہی لکھ دے کہ یہ حل ہو گئی ہے اور حقیقتاً حل نہیں ہوئی تو اس شہری کے پاس یہ آپشن موجود ہوتی ہے کہ وہ اس کے اوپر اپنے کمنٹس دے سکے تو پھر جو محکمہ غلط ریکورٹنگ کر رہا ہے اس کے خلاف بھی کاروائی کی جاتی ہے اس نظام کے تحت موبائل فون سے شکایت درج کرنے کے پندرہ دن کے اندر اگر کاروائی نہ ہو تو یہ شکایت کمیشنر کے پاس اور تیسرے مرحلے میں چیف سیکرٹری کے دفتر میں قائم کنٹرول روم میں درج ہو جاتی ہے حکومت کی جانب سے لوگوں کے مسائل اور ان کی شکایت سننے کے لیے کوششوں کا عمل تو شروع کر دیا گیا ہے لیکن مسائل ہیں کہ اب بھی اپنی جگہ موجود ہیں لوگوں کا کہنا ہے کہ جب تک گورننس میں مستقل مزاجی نہیں ہوگی تب تک یہ مسائل مکمل طور پر حل نہیں ہو سکتے اس سے پہلے آن لائن ایف آئی آر درج کرانے کے نظام کو سرہا گیا تھا اب ایک گورننس کے لیے نئی ٹیکنالوجی استعمال کی جا رہی ہے مبصرین کا کہنا ہے کہ اس نظام کو عام اور کم پڑے لکھے لوگوں کے لیے سہل بنانے کی ضرورت ہے عزیز اللہ خان بی بی سی نیوز پیشاور آئیے اب دیگر اہم موضوعات پر ایک نظر ڈالتے ہیں ٹی ٹوینٹی کے عالمی کپ میں شائقین کو شاید سب سے زیادہ انتظار انڈیا اور پاکستان کے مقابلے کا ہے پروگرام کے مطابق یہ میچ انیس مارچ کو دھرم شالہ میں ہونا ہے لیکن ہمارچر پردیش کی ریاستی حکومت میچ کے لیے سیکیورٹی فراہم کرنے کو تیار نہیں ہے یہ ایک خیر معمولی صورتحال ہے کیونکہ سیکیورٹی بنیادی طور پر ریاستی ذمہ داری ہے اسی بار میں مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ دلی سے براہ راست موجود ہیں ہمارے نامنگار سحیل حلیم تو سحیل تاسر صورتحال کیا ہے میچ دھرم شالہ میں ہوگا یا نہیں علیہ یہی سوال ہر شخص کی زبان پر ہے لیکن ریاستی حکومت وفاقی حکومت اور بی سی سی آئی کے درمیان مہازارہی بدستور جاری ہے ریاستی حکومت نے آج پھر اپنا یہ موقع دور آیا ہے کہ وہ اس میچ کے لیے سیکیورٹی فراہم کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے اور بی سی سی آئی کے جنرل سیکیورٹی انوراک تھاکن نے جو بی جے پی کے ایک سینئر لیڈر بھی ہیں انہوں نے دوبارہ ہیماچل پردیش کی حکومت سے یہ درخواست کی ہے کہ وہ اپنے فیصلے پر نظر سانی کرے اور میچ کو حضب پروگرام دھرم شالہ میں ہونے دے آجا حتمی فیصلہ جو ہے وینیو پر وہ آخر کرے گا کون آلیا یہ آئی سی سی کا ٹورنمنٹ ہے لیکن حتمی فیصلہ میرے خیال میں وفاقی وزارت داخلہ کی جانب سے ہوگا کیونکہ ریاستی حکومت ایک طرح سے اپنے ہاتھ کھڑے کر چکی ہے اس نے وفاقی وزارت داخلہ کو یہ باقاعدہ تحریری طور پر لکھ کر دیا ہے کہ ہم اس میچ کے لئے سیکیورٹی فراہم کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں حکومت کا کہنا یہ ہے کہ اگر آپ کو اضافی فورسز چاہیے ہیں سی آر پی ایف پی سی اے پی اے سی وغیرہ تو وہ فراہم کی جا سکتی ہیں لیکن میرا خیال یہ ہے کہ وفاقی حکومت کو کافی سوچ سمجھ کر کوئی فیصلہ کرنا ہوگا کیونکہ ریاستی حکومت کی مرضی اور خواہش کے بغیر ان پر یہ دباؤ ڈالنا کہ وہ یہ میچ کرائیں زیادہ مناسب نہیں ہوگا سحیل اکثر اس طرح کا جو ردعمل ہے وہ جو دائیں بازو کی سخت کیر ہندو قوم پرس جماعتیں ہیں ان کی طرف سے سامنے آتا ہے کانگریس کی حکومت ہے ماجر پردیش میں وہ مخالفت کیوں کر رہی ہے علی بلکل اجاہر معمولی صورتحال ہے یہ تو ہمیں یاد ہے کہ شف سینہ کے لوگ کبھی پچھ کھو دیا کرتے تھے ہمیشہ ان کا اعتراض رہتا تھا کہ پاکستان کی ٹیم ہندوستان میں آ کر نہ کھیلے یہ شاید پہلی مرتبہ ہے کہ کوئی کانگریس کی حکومت اس کی مخالفت کر رہی ہے لیکن ہمانچل پردیش کی سرکار کا یہ کہنا ہے کہ جس علاقے میں یہ میچ ہونا ہے کانگڑا زلے میں وہاں بہت سے فوجی آباد ہیں اور وہ اس بات سے بہت ناراض ہیں کہ پتھان کورٹ میں جو ابھی حال ہی میں حملہ ہوا تھا اس میں دو فوجی مارے گئے تھے ان کا تعلق اسی علاقے سے تھا کانگڑا سے اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کی ناراضگی کو دیکھتے ہوئے ہمانچل پردیش کی سرکار کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہتی جو عوام کی عارضوں اور خواہشات کے خلاف ہو اور دھرمشارہ میں میچ نہیں ہوا تو کہاں ہوگا مختصرن ہمیں بتائیے بس قیاس آرائی ہے لیکن سنا یہ جا رہا ہے کہ دلی یا محالی جا سکتا ہے یہ میچ سحیل حلیم دلی سے ہم سے بات کرنے کا بہت شکریہ افغان حکام کے مطابق مشرقی شہر جلال آباد میں قائم انڈین کانسلیٹ کے قریب کار بم حملے میں پانچ شدد پسند اور دو شہری حلاق ہو گئے ہیں طبی عملے کے ارکان نے بی بی سی کو بتایا کہ اس حملے میں کم از کم نو افراد زخمی پھی ہوئے ہیں یورپ میں پناہ گزینوں کے بہران سے یونان سمیت سب سے زیادہ متاثر ہونے والے ممالک کی مدد کے لیے یورپی کمیشن نے سات سو پچاس میلین ڈالر کے ہنگامی امدادی منصوبے کا اعلان کیا ہے اگر یہ منصوبہ منظور ہو جاتا ہے تو اس کے تحت امدادی ادارے یورپ کے اندر بھی ویسے ہی فنڈز خرچ کر سکیں گے جیسے کی یورپ کے باہر کرتے ہیں امریکہ میں صدارتی اتخاب کے لیے ملک کی گیارہ ریاستوں میں ڈیمکراتک اور رپبلکن جماعتوں کے حامیوں کی جانب سے اپنے پسندیدہ امیدوار کے چناؤں کے لیے منگل یا سوپر چیوزٹے کو ہونے والی ووٹنگ میں ہلری کلنٹن اور ڈانل ٹرمپ کامیاب ترین امیدواروں کے طور پر سامنے آئے ہیں واشنگٹن سے ہمارے نامنگار بریجے شپاہ دہائی کی رپورٹ یہ ہے امریکہ کا پسندیدہ کھیل ڈرٹ ٹریک ریسنگ یعنی دھول مٹی والے ٹریکس پر کاروں کی ریس اس میں خطرہ ہے خون سر چڑھ کر بولتا ہے کیچڑ کی بارش ہوتی ہے لیکن جیت کے لیے سب کچھ جائز ہے اور اس میں شامل ہونے والے ڈرائیور ہویاں میکینک وہ امریکی سیاست میں ان دنوں کس کے ساتھ ہوں گے اس کا اندازہ لگانا زیادہ مشکل نہیں ہے اور جب ٹرمپ اپنے ایسے چاہنے والوں کے سامنے ہوتے ہیں تو بس ایک پیغام دہراتے ہیں جیت اور ہر حال میں جیت ہم اتنا جیتیں گے اتنا جیتیں گے کہ آپ مجھ سے کہیں گے پلیز میسٹر پریزیڈنٹ ہم جیت جیت کر تھک گئے ہیں ہم بور ہو گئے ہیں جیت کر کیا ہم تھوڑا سا ہار سکتے ہیں اور میں کہوں گا نہیں بلکل نہیں ہم امریکہ کو ایک بار پھر عظیم برائیں گے سوپر ٹیوزڈے کو جب چناؤ کے نتیجے آئے تو ان کی زبردست جیت نے شاید ان کے چاہنے والوں کا یقین اور پختہ کر دیا ہوگا ڈیموکریٹس میں پچھلے ایک ہفتے میں ہلری کلنٹن کے مہم میں ایک نیا جوش دکھا ہے ورجینیا کے کئی پولنگ بوتز پر اس کا اثر نظر آ رہا تھا سوپر ٹیوزڈے کے بعد سینڈرز کافی پیچھے ہیں لیکن انہوں نے ابھی امید نہیں چھوڑی ہے اور ان کا کہنا ہے کہ وہ ان اصولوں کے لیے لڑتے رہیں گے جن کی وجہ سے وہ اس مہم میں کودے ہیں فرمان میں عرب پتی لوگ جلسے خرید نہیں سکتے اور ہم امریکہ میں انتخابی مہم کو رخوم فراہم کرنے کے کرپ سسٹم کو ختم کریں گے یہ ضرور ہے کہ سینڈرز سے زیادہ ہلری اوڈرم پر حملے کر رہی ہیں دیواریں کھڑی کرنے کی بجائے ہم انہیں توڑیں گے اور نئی مواقع اور خود مختاری کے راستے کھوڑیں گے تاکہ ہر امریکی شہری اپنی قابلیت کے مطابق زندگی گزار سکے کئی لوگوں کا ماننا ہے کہ انہیں پکڑ پانا اب برنی سینڈرز کے لیے مشکل کام ہوگا سوپر ٹیوزڈے کی شاندار جیت کے بعد بھی ہلری کلنٹن کا پیغام یہ ہے کہ وہ باقی بچے ووٹ کے لیے ہر دروازہ کھٹ کھٹائیں گی وہیں ریپبلکن پارٹی کے دگجوں کے نیند اس بات سے اڑی ہوئی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی انہیں ڈانلڈ ٹرم کو اپنی پارٹی کے امیدوار کے طور پر گلے لگانا پڑے برجیش اپادیہ آئی بی بی سی واشنگٹن آپ بی بی سی اردو کا پروگرام سیربین دیکھ رہے ہیں پروگرام میں آگے چل کر دیکھئے گا احوال خانہ جنگی سے بچ کر مورتانیہ پہنچنے والے ایک شامی پناہ گزین کا اور آپ کی ملاقات برزیل کی نمبر ایک سرفر خاتون سے بھی کرائیں گے یہ سب ایک مختصر وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا بی بی سی اردو کے پروگرام سیربین میں ایک بار پھر خوش آمدید میں ہوں آلیا نازکی خانہ جنگی سے بچنے کے لیے شامی لوگوں نے دنیا کے مختلف ممالک میں پناہ لی ہے لیکن ایک جگہ جہاں شامی لوگ جا کر بسیں ہیں اور اس کا ذکر سب سے کم ہوتا ہے وہ ہے مغربی افریقہ کا ملک مورتانیہ مورتانیہ جانے کے لیے شامی شہریوں کو ویزا کی ضرورت نہیں ہوتی اور انہیں یہ بھی امید رہتی ہے کہ وہاں سے وہ سمگلروں کی مدد سے سہرہ سہارہ کے راستے یورپ بھی جا سکتے ہیں بی بی سی کے نامنگار ٹامس فیسی نے ایک ایسے ہی شامی خاندان سے ملاقات کی ابو بشیر کی کہانی پیش کر رہے ہیں حسین اسکری میرا نام ابو بشیر ہے اور میرا تعلق خلب سے ہے میں بیروت کے راستے مورتانیہ آیا ہوں ابو بشیر اپنی بیوی اور چار بچوں کے ساتھ اس وقت خلب سے جان بچا کر بھاگے وہ سن دوہزار تیرہ میں مورتانیہ آئے تھے ان چاروں بچوں کو سیربرل اٹروفی نامی دماغی بیماری اور مرگی کا مرز ہے یہ میری اہلیاں ہیں بطول الوان یہ سنیہ ہیں ان کی عمر سترہ برس ہے یہ سیما اور محمد نور ہیں سیما سات سال اور نور دھائی برس کے ہیں اور یہ ہیں بشیر ان کی عمر انیس سال ہے اقوام متحدہ کے عداد و شمار کے مطابق مورتانیہ میں تین سو شامی پناکزی ہیں لیکن مورتانیہ کی حکومت کا کہنا ہے کہ اب وہاں کئی سو نئے پناکزی پہنچے ہیں اس امید کے ساتھ کہ یہاں سے سمکلوں کی مدد دے کر وہ یورپ پہنچائیں گے مورتانیہ آنے کے لیے شامی شہریوں کو ویزے کی ضرورت نہیں ہے اور حکومت کو تشویش ہے کہ ان کا ملک یورپ جانے کا نیا روٹ بن گیا ہے یہاں زندگی بہت مشکل ہے موسم بہت گرم ہے اور یہاں دھول بھی بہت ہے یہ ہمارے ملک سے بہت مختلف ہے لیکن ہاں یہاں کے لوگوں کا رویہ بہت دوستانہ ہے جس سے یہاں زندگی آسان ہو جاتی ہے ابو بشیر اپنے ملک میں گدے بنانے کی ایک فیکٹری کے مالک تھے لیکن اب یہاں وہ جوتے فروخت کر کے اپنا گزارہ کر رہے ہیں مورتانیہ ایک غریب ملک ہے اور یہاں اچھی نوکلیوں کا فقدان ہے یہاں کے ہسپتالوں کا وہ میار نہیں ہے جو جنگ سے پہلے کے شام کے ہسپتالوں کا تھا ان بچوں کے جو میڈیکل ٹیسٹ ہونے ہیں ان کی یہاں سہولت ہی نہیں ہے میں اپنے بچوں کے لیے بے حد فکر مند ہوں میری زندگی ہیں یہ بچے اور ڈاکٹر میرے بچوں کی صحت سے متعلق کوئی بھی اچھی خبر نہیں دے رہے مجھے جلد سے جلد بچوں کے ٹیسٹ کرانے ہیں لیکن یہاں یہ ٹیسٹ کرانا تقریباً ناممکن ہے اس سوچ سے ہی میرا دل دوب جاتا ہے میرے بچے سکول جاتے ہیں لیکن انہیں ایک ایسے سکول کی ضرورت ہے جہاں ان کا بہتر طریقے سے خیال رکھا جائے میرے بچے اپنی دماغی حالت کی وجہ سے کلاس میں بہت کم وقت کے لیے توجہ دے سکتے ہیں اس لیے انہیں سپیشل سکول بھیجنے کی ضرورت ہے میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ میرے بچوں کی صحت بہتر ہو جائے تاکہ وہ ایک بہتر زندگی گزار سکیں خدا کرے وہ ایسے ملک میں رہیں جو ان کے بہتر مستقبل میں مدد کرے میں تو صرف ان کے لیے دعا ہی کر سکتا ہوں میں اپنے بچوں کو سیر کے لیے باہر لے جانا چاہتا ہوں لیکن یہاں بچوں کے کھیلنے کی کوئی جگہ نہیں ہے اس لیے ہم کہیں جا ہی نہیں سکتے میں اکثر اپنے دوستوں سے ملنے کے لیے اس کیفے میں آتا ہوں دوستوں کے ساتھ شیشہ پیتا ہوں اور باتیں کرتا ہوں ابو بشیر کو امید ہے کہ ان کے خاندان کو اقوام متحدہ کے ری لوکیشن پروگرام کا فائدہ ہوگا ان کا کہنا ہے کہ ان کے بچے اپنی بیماری کی وجہ سے موریتانیہ میں نہیں رہ سکتے ہیں شام کے ابو بشیر کی کہانی اور بی بی سی نے کھیلوں میں نمائی کارکرتگی دکھانے والی ایسی خواتین پر ایک خصوصی سلسلہ شروع کیا ہے جنہوں نے وسائل کی کمی کو کبھی اپنے پلند ارادوں کی راہ میں حائل نہیں ہونے دیا اور نہ صرف اپنا مقام منوایا بلکہ اپنے ملکوں کا نام بھی روشن کیا آج ملیے سلوانا لیما سے جو بریزل کی نمبر ایک سرفر ہیں ان کی باقی کہانی انہی سے سنیے میں نے ہمیشہ لڑکوں کے ساتھ سرفنگ کی میں ہمیشہ سے ہی مردوں کی طرح سرفنگ کرنا چاہتی تھی اور اسی لیے پانی میں میرا انداز جرت مندانہ ہوتا تھا میں نے سات پرس کی عمر میں سرفنگ شروع کی اور اب مجھے 23 سال ہو چکے ہیں میں دو مرتبہ دنیا کی اور آٹھ وار برازل کی بہترین سرفر رہی ہیں میں موڈل نہیں لگتی میں تو سرفر ہوں پیشہ ور سرفر خواتین کے سرفنگ ملدوسات بنانے والے چاہتے ہیں کہ سرفر موڈل دنیا اور چونکہ میں موڈل نہیں لگتی اس لیے مجھے کوئی سپانسوں نہیں ملا مجھے لگتا ہے کہ میں بیکار ہوں مجھے علیہدہ کر دیا گیا ہے مردوں کو اس طرح کے مسائل کا سامنا نہیں ہوتا جب ہی میں نے سپانسر ڈھوننے کی کوشش کی میں ناکام رہی اس کے بعد ہی مجھے فرنچ بلڈاگ کی افضائش نسل کا خیال آیا اس سے مجھے اتنی رقم ملی کہ میں نیوزیلنڈ گئی اور مجھے فتح ملی میں بھی بال رنگ سکتی تھی بریسٹ امپلانٹ کرا کر اور اپنی آنکھیں نیلی کرنے کو لینز پہن سکتی تھی لیکن پھر میں میں نہ رہتی کون مجھے پہچانتا سرفنگ سے میری ساری زندگی مجھے اپنے خاندان کی مدد کا موقع بھی ملا اب بلاخر ایک بڑا برینڈ مجھے سپانسر کر رہا ہے میں مزید بہت کچھ حاصل کرنا چاہتی ہوں حالانکہ میرا بڑا اچھا گزارہ ہو رہا ہے سلوانہ لیمہ کی کہانی اگر آپ چاہیں تو مجھ سے اور ہماری ٹیم کے دیگر ساتھیوں سے ٹوٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں میرا ٹوٹر ہینل ہے اس کے ساتھ ہی سربین اختتام کو پہنچا پروگرام میں پیش ہونے والے موضوعات پر اگر آپ اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو فیس بک اور ٹوٹر پر ہمارے صفحے حاضر ہیں کل پھر حاضر ہوں گے آلی ناز کی کو اجازہ دیجئے